ہلو دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا محمد عظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں شیئر کرتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ دنیا کے کونے کونے تک جائیں میرے تھو اور میرا یزم ہے کہ میں ٹورسٹ کو اور ایسے لوگ جو سیر کرنا چاہتے ہیں ان کو تمام چیزوں سے اویر کروں بتاؤں تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا جو ماننا ہے کہ تھائیلینڈ میں بہت زیادہ ایڈز ہیں اور اگر آپ تھائیلینڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ہو جاتا ہے ایڈز تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہونے والی ہے انفرمیٹیو تو آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا ہے جی تو دوستو آہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ تھائیلینڈ میں ایڈز ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے تھائیلینڈ میں جا کے کرنی کیا کیا جن سے پرہیز کرنا ہے دوستو تھائیلینڈ کے اندر آپ نے بلا وجہ فری لانسز کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنی آپ نے اپنی صحت کا خاص خیار رکھنا ہے اور دوستو آپ نے وہاں جا کے اگر تو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے غلط کام کریں گے پھر تو کچھ بھی اکڑ ہو سکتا ہے کچھ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے لائف میں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور مساج کے دوران بھی بہت سے ایسے واقعت ہوئے ہیں کہ لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر فری لانسز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں جسمانی انٹریکشن جس کی وجہ سے وہ بیماریوں میں ہو جاتے ہیں مقتلع دوسری بار دوستو آپ نے وہاں جا کے بلا وجہ بیچس پہ جا کے بھی پارٹیاں نہیں انجوائے کرنے کی کوشش کرنی کیونکہ وہاں بھی آپ کی ہو سکتی ہے غلط لوگوں کے ساتھ ملاقات تیسری بار دوستو جو آپ نے کرنی ہے جو نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں جم سینٹرز بنے ہوئے ہیں یا سڑکوں میں یا ایسی جسے کہتے ہیں نائٹس کلپ میں بھی جا کے آپ نے لوگوں کو اپنا نمبر نہیں دینا کیونکہ وہ آپ کو کریں گے تنگ اور کبھی نہ کبھی ہوگی آپ جائیں گے بہیک اور پھر ہوگی آپ کے ساتھ بری تو دوستو میں بتاتا ہوں کہ تھائی لینڈ میں ایڈز ہے لیکن بہت کام ہے تھائی لینڈ میں پانچ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کے ایڈز ہے دوستو اور آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ دنیا کے پہلے پچیس ممالک جہاں پہ ایڈز ہے اس میں تھائی لینڈ نہیں ہے اس حوارتھی اس کے علاوہ بلائز زمباوی بورسوانا کینیا یوگنڈا یہ ساؤت افریقہ یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ایڈز ہے اور زیادہ ایڈز جو ہے وہ افریقہ میں ہیں لیکن تھائی لینڈ میں ایڈز بہت کام ہے آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ ایشیا میں میں بھی تھائی لینڈ میں ایڈز نہیں ہے ایشیا میں جو سب سے زیادہ ایڈز اس ملک میں وہ ہے انڈیا انڈیا میں تقریباً چوبیس لاکھ لوگوں کے ایڈز ہے دوستو اور تھائی لینڈ میں جو ہے وہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں وہاں پہ ایڈز نہیں ہے وہاں پہ ایڈز سینٹرز بنے ہوئے ہیں بہت سے فریلینسر ورکرز جو کرتے ہیں جی غلط کام لڑکیاں وہ اپنے ٹیسٹ کرواتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے باڈی میں ایڈز کے نہیں ہیں اثرات لیکن ایک چار ایک دو چار باتیں ایسی ہیں جو کہ وہاں کو بتانا ضرور یہاں بناسب سمجھ تھا وہ یہ کہ وہاں پہ ٹیمپلز اور منیسٹریز بنی ہوئی ہیں ایسے لوگ جو ایڈز میں مطلع ہیں وہ ان کا کرتے ہیں علاج وہاں پہ فیک سینٹرز بھی ہیں اوفیشلز بھی ہیں اوفیشلز کے انڈر سینٹرز بھی ہیں جو ایڈز کو کرتے ہیں اچھے طریقے سے ٹریٹ چونکہ بہت سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور سوشل انٹریکشنز کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پچھتاتے ہیں پوری زندگی تو دوستو اب وہاں پہ جائیں بھیلا جھجک جائیں تھائیلینڈ میں اتنا ایڈز نہیں ہے یہ تقریباً 46 نمبر پہ آتا ہے دنیا میں ایڈز کے حوالے سے لیکن جو احتیاط ہے وہ تو دنیا کے ہر جگہ پہ کرنی چاہیے لیکن جو لوگوں کے کونسپس ہیں وہ بلکل ہی غلط ہیں کہ لوگ فارنرز کو دراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایڈز بہت زیادہ آپ نے وہاں پہ نہیں جانا ایڈز ایسے لگے جاتے بندے کو نہیں لگ جاتا جب تک آپ غلط کام نہ کریں تو الکوہل نہ لیں وہاں پہ انٹریکشن نہ کریں لوگوں کے ساتھ جسمانی انٹریکشن نہ کریں سو یو بھی سیو تو آپ یو وڈ بھی سیو ڈیفنیلی اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی کریں سبسکرائب دوستو مجھے سپورٹ کریں کہ میں آپ کو پوری دنیا کی کروا رہا ہوں سیر اور آپ کو انتباہ کر رہا ہوں غلط چیزوں کے متعلق اور آپ کو گھائیڈ کر رہا ہوں دوستو ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھیں خیال مجھے دے اجازت سینکیو سو مانی مجھے دے اجازت سو مانید